اسلام علیکم ساڑھے تین سو سے زیادہ مختلف موضوعات پر جامعے اور مستند حوالے رکھنے والی تخلیقات کے خالق عربی عدب کے نصر نگار فلسفی اور عربی عدب میں تخلیق کے بادشاہ الجاہز کے جواہرات سے ایک مختصر تخلیق کا اور خوبصورت نصر پارے کا اردو ترجمہ ہمارے فیس بک دوست جناب توقیر بھملہ صاحب نے کیا ہے ابو عثمان الجاہز کہتے ہیں کہ شام کے سائے دھیرے دھیرے رات کے اندھیرے کی طرف بھڑ رہے تھے ایسے میں میں اپنے گھر کے باہر کھڑا رستوں پر آنے جانے والوں کو دیکھ رہا تھا اچانک دور سے ایک دل کو لباتی چال والے پرکشش سراپے نے میری ادھر ادھر بھٹکتی ہوئی توجہ کو ایسے اپنی طرف کھینچا کہ توجہ وہیں اٹک کر رہ گئی وہاں کندیلوں کی ٹمٹماتی روشنی تھی اور جہاں میں کھڑا تھا وہاں قدر اندھیرہ تھا وہ دلکش چال والی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جب میرے نزدیک پہنچی تو میری موجودگی کا احساس پا کر وہیں روک گئی میری شیفتگی کو بھانگتے ہوئے اس نے اپنے رخ سے ذرا سا نکاب سرکایا اور لبوں پر خفیف سی مسکان لیے میری آنکھوں میں جھانکنے لگی میں حیرتوں کے جہان میں گم تھا میری نظر اس حسن سے پلٹنا بھول گئی سکوت کو منتشر کرتے ہوئے وہ گویا ہوئی اور کہنے لگی کہ اے اجنبی کیا تم میری ایک خواہش کو پورا کر سکتے ہو میں نے اشتیاق سے پوچھا وہ خواہش کیا ہے وہ کہنے لگی اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا میں گمسم بولا کہاں اس نے کہا تم سوال بہت کرتے ہو میرے ساتھ چلنے والے سوال نہیں پوچھتے اور یوں میں سہر زدہ چپ چاپ یہ جانے بغیر کہ وہ کیوں اور کہاں جا رہی ہے میں اس کے پیچھے چل دیا وہ مختلف گلیوں سے گزرتی ہوئی بازار کی جانب جا نکلی اور چلتے چلتے ایک سنار کی دکان کے سامنے جا کر ٹھہر گئی مجھے کہنے لگی تم یہیں باہر کھڑے ہو کر انتظار کرو اور خود دکان کے اندر سنار کے پاس چلی گئی وہاں کچھ دیر رکنے کے بعد وہ دکان سے باہر نکلی اور بغیر کچھ بات کیے وہ میری مخالف سمت ایک گلی میں داخل ہو کر آنکھ سے اوجل ہو گئی میں حیران و پریشان جلدی سے دکان کے اندر سنار کے پاس گیا اور پوچھا کیا کیسا ہے یہ عورت کون تھی اور میری طرف اشارہ کر کے کیا کہہ رہی تھی سنار نے میری طرف دیکھا اور پوچھا کیا تم نہیں جانتے میں نے انکار کیا تو کہنے لگا اس سے قبل یہ عورت شام کے وقت میرے پاس آئی تو اس کے پاس ایک سونے کی انگوٹھی تھی جس پر وہ شیطان کی شبیہ کنندہ کروانا چاہتی تھی میں نے صاف صاف بتا دیا تھا کہ میں نے تو آج تک شیطان کو نہیں دیکھا اس لیے میں اس کی شبیہ بنانے سے کاثر ہوں تو اس عورت نے کہا اگر میں شیطان تمہارے سامنے لے آؤں تو کیا اسے دیکھ کر تم شبیہ بنا سکو گے میں نے حامی بھر لی تو وہ چلی گئی اور اب وہ دوبارہ آئی تو تمہاری طرف اشارہ کر کے مجھے کہنے لگی وہ دیکھو باہر شیطان کھڑا ہے ہو بہو اس جیسی شکل انگوٹھی پر کنندہ کر دو جاہز کہتا ہے میں نے جب یہ سنا تو اتنی تیزی سے وہاں سے بھاگا جیسے موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہو اگر کسی کو اس خوبصورت کہانی کے سبق کی سمجھ نہ آئے تو میری گزارش ہے کہ وہ اس پر غور کرے یا کسی بڑے سے ڈسکس کر لے انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ